محترم سامین اسلام علیکم زندگی بر کام آنے والے بہترین ٹوٹکے چونگم کے داو چھوری کو ذرا سا گرم کر کے پہلے چونگم اتار لیں پھر متاثرہ حصے پر سپرٹ لگائیں اور سابم سے رگڑ کر دھو لیں چاندی کے زیورات کو کالے ہونے سے بچائیں چاندی کے زیورات اکثر کالے ہو جاتے ہیں انہیں کالے ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے جیوری بکس میں چار سے پانچ عدد چاک ڈال دیں جیوری کالی نہیں ہوگی بجلی کی استری کا زنگ ساف کرنے کے لیے اگر بجلی کی استری کو زنگ لگ گیا ہے تو کھانے کا سوڈا لے کر اس سے زنگ ساف کر لیجئے چوہے بھگائیے جہاں چوہے ہوں وہاں پیپرمنٹ باریک کر کے چھڑک دیجئے کتابوں کو کیڑوں سے محفوظ رکھنا تھوڑی سی فٹکری اور تھوڑی سی سفید مرچ لے کر ان کا صفوف بنا لیں اور کتابوں پر چھڑک دیں گلدان کے پانی میں اگر سابون کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو پھول دیر تک ترو تازہ رہتے ہیں اگر لیمو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے ہوں تو ہر لیمو پر موم کا ایک کترہ ٹپکا کر فریز کر دیں اکثر آلو میٹھے ہونے کی وجہ سے سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ میٹھے آلو کاٹ کر پکانے سے پہلے لہسن نمک اور سرکہ لگا کر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں پکنے کے بعد ذائقہ بلکل ٹھیک ہوگا تندوری روٹیوں کو تازہ کرنے کے لیے ان پر پانی لگائیں اور گرم طوے پر ہلکی آنچ پر پتیلے سے ڈھک کر رکھ دیں دس منٹ بعد روٹیاں تازہ ہو جائیں گی فٹکڑی باریک پیس کر کچن کے کیبنٹس میں رکھیں تو کیڑے پیدا نہیں ہوتے سابون کے چند ٹکڑے سرسوں کے تیل میں گرم کرنے کے بعد لکڑی کے دروازوں اور چارپائیوں کے جوڑوں پر ڈالنے سے چرچراہٹ ختم ہو جاتی ہے بہت زیادہ نمک کو نمائہ حد تک کم کرنے کے لیے کچھے آلو یا سیب کا ٹکڑا ڈال کر دس منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں نمک کا اثر خاصا کم ہو جائے گا آٹا گندہ ہوا موجود ہے تو اس کا چھوٹا سا پیڑا بنائیں اور سالن میں ڈال دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر نکال دیں گندہ ہوا آٹا نمک کو چوسنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر سالن کی جگہ خوشک پکوان ہے جیسے گوش وغیرہ تو اس میں دہی شامل کرنا نمک کی اضافی مقدار کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ سالن کی دیکچی میں ایک سفید کاغذ ڈال دیں کاغذ کا ٹکڑا نمک جذب کر لے گا اور سالن درست حالت میں آ جائے گا جلتا ہوا کوئلہ پانی میں بھجا کر سالن میں ڈال دیں کچھ دیر بعد کوئلہ نکال کر پھینک دیں سالن میں سے نمک کی مقدار کم ہو جائے گی سالن میں مرچے کم کرنے کے لیے اس کا سارا گھی نتار لیں اور دوسرا گھی کڑ کڑا کر ڈال دیں اگر سالن اس قسم کا ہو کہ اس میں دہی ڈالی جا سکتی ہو تو دہی ڈال دیں کھانے کی مرچے کم ہو جائیں گی زندگی میں کام آنے والی بہترین ٹپس تکیہ کے بغیر سونے سے آپ کی کمر مضبوط رہتی ہے اور اگر آپ کو کمر درد رہتا ہے تو آپ کی کمر کو آرام محسوس ہوتا ہے اگر آپ گیارہ گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں تو پچاس فیصد تک امید ہے اگلے دو سال میں آپ بیماریوں میں گھر جائیں گے جب ناخون کٹیں تو ان پر سرسوں کا تیل ضرور لگائیں اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کا حافظہ آپ کی جو قوت یاداشت ہے وہ تیز ہو جائے گی ناخون پر تیل لگانے سے آپ کو آسابی قوت ملتی ہے پشاب پیلا اور جلن کے ساتھ آئے تو یہ کریں بھنڈی کی سبزی پکا کر کھانے سے پشاب کی جلن اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے انار کا شربت پینے سے پشاب کھل کر آتا ہے پیٹھے کے دو ٹکڑے روزانہ کھانے سے پشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے اس کا رس بھی مفید ہے تلسی کے پتے چباتے رہنے سے پشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے قبض ہو تو ان چیزوں سے احتیاط کریں اگر آپ کو بار بار قبض کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان چیزوں سے احتیاط کریں چاول کیونکہ یہ دیر تک حضم نہیں ہوتے دودھ میں موجود پروٹین گیس اور قبض کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے اس کی جگہ دہی کا استعمال کریں تلی ہوئی کوئی بھی چیز دیر سے حضم ہوتی ہے جو قبض کی وجہ بن سکتی ہے کم پکا ہوا کیلہ کیونکہ اس میں فائبر بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے بیماریوں اور مشکلات کے حل کے لیے بہترین ٹوٹکے زخموں میں پیپ آنے سے روکنے کے لیے دو یا تین جپانی پھل روزانہ کھائیں جسمانی کمزوری دور کرنے اور وزن میں اضافے کی خاطر روزانہ دودھ کا ملک شیک لیں رات کو گیارہ بادام اور ایک چمچ کشمش آدھی پیالی پانی میں بھگو لیجئے صبح بادام اور کشمش کے دانے کھا کر بچا ہوا پانی پی لیں لیکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنے کے لیے تین ہفتے تک روزانہ صبح کے وقت سات بادام کھائیے آپریشن وغیرہ کے زخم اور نشان دور کرنے کے لیے گھی کوار کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں ہاتھوں میں کھجلی اور خارش روکنے کے لیے گیا لوکی کچل کر صبح و شام اس کا رس ہاتھوں پر اچھی طرح ملیں دل کی گھبراہت دور کرنے اور ہائی بلڈ پریشر روکنے کے لیے ایک پیالی خالص شہد پھلوں کا سرکہ ایک پیالی اور دیسی لحسن آٹھ دانے تینوں اچھی طرح پیس کر آمیزہ فریج میں رکھ دیں ایک ہفتے بعد صبح و شام ایک چمچ لیں سر کی خوشکی دور کرنے کی خاطر چکندر کے پتے عبال کر روزانہ اس پانی سے سر دھویں موسم گرمہ میں پیشاب کی جلن اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے گرمہ استعمال کریں جلنے کی صورت میں متاثرہ جگہ پر فوری طور پر کسٹر آئل لگائیں خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں چہد کی مکھیہ بھڑ کے کاتنے کی صورت میں نمک سرکہ میں ملا کر متاثرہ جگہ پر لگا کر ڈنگ نکال دیں درد اور سوجن کم ہو جائے گی آدھے سر کا درد دور کرنے کے لیے لیمو کے چھلکے پیس لیں اس میں زیتون کا تیل ملا کر سر پر لیپ کریں نید نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوہ پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور دو چمچ شہد کھا لیں سخت ہاتھوں کو نرمو ملائم رکھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے لیمو کا ارک گلیسرین میں ملا کر ہاتھوں میں ملیں موں کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں دو تین بار سونف چبا کر کھائیے آواز بیٹھ جائے تو ایک گلاس پانی میں دو چمچ سونف ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں جب ایک عبال آ جائے تو پانی تھنڈا کر کے پی لیجئے چینی اور دار چینی بھی ڈال لیں اس کہوے کو دن میں دو تین بار استعمال کریں جسم میں کسی جگہ کانٹا چپ جائے تو تھوڑا سا گڑ لیں اس میں پیاز کٹ کر ملائیں اور متاثرہ جگہ باندھیں کانٹا خود بخود نکل آئے گا پاؤں کی چھالے دور کرنے کے لیے رات سوتے وقت آبلے پر انڈے کی سفیدی لگا لیں لو لگنے کی صورت میں پیاز کا رس لیمون اور تھوڑا سا نمک ڈال کر پی جئے چہرے کی جھرییاں دور کرنے کے لیے سو گرام ارکے گلاب پندرہ گرام روگنے بادام اور پندرہ گرام فٹکڑی لے کر چار انڈوں کی سفیدی ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں جب آمیزہ یک جان ہو جائے تو اتار لیں سوتے وقت اس سے چہرے کی مالش کریں کیل مہا سے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر پندرہ بیس منٹ تک لگائیں بعد میں سابن سے مو دھو کر ساف کر لیں زکام سے بچنے کے لیے کہوے میں ادرک اور دارچینی ملا کر استعمال کریں دانتوں کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چمبلی کے پتے پانی میں اُبالیں اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کریں صبح چاکو چوبند اور ترو تازہ رہنے کے لیے ایک پیالی گرم دودھ میں ایک چمت شہد ڈال کر سونے سے پہلے روزانہ لیں آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہلکہ نمک ملا کر غرارے کریں یا ملٹھی چبائیں ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے بھی گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے انجیر کھانے سے مو کی بدبو دور ہوتی ہے ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف سے ٹکور کریں آنکھوں کو تراوت دینے کے لیے کچھی گاجروں کا استعمال زیادہ کریں ہرے دھنیے کا ارک چھالوں پر لگانے سے وہ دور ہو جاتے ہیں دانتوں میں درد دور کرنے کے لیے لونگ پیس کر لیموں کے رس میں ملا کر درد والی جگہ پر لگائیں خراب اور کٹے پھٹے ہونٹ ٹھیک کرنے کے لیے گلاب کا پھول آدھا پیس لیں اس میں ذرا سا مکھن لگا کر ایک ہفتے تک ہونٹوں پر لیپ کریں گھی کوار کا گودہ صبح و شام آہستہ دور ہو جاتے ہیں